عوید اتکرمن ہٹانے کو لے کا کانگریس کا ایک جھٹا کے ساتھ حلہ بول نیتا پرتیپکش بھی پہنچے رامنگر اس دوران انہوں نے سرکار سے تگلکی فروان واپس لینے کو کہا ساتھی پورویدھائی رنجیس سنگھ راوت نے کہا کہ پردیش کے مکہ منتری کو تردیش کے مکہ منتری جو بلڈو جا مکہ منتری کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں ان کا چھوٹا ری ریچارج بننے کا شوق تھامی کو چڑ گیا ہے بتا دیں کہ سرکار زمینوں پر اتکرمن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ویرود میں گروہار کو پیڑت پریواروں کے سمرتھن میں کانگریس ورہ آئیوجد حلہ بول کارکرم میں سبھی کانگریس جنوں نے ایک جھٹا کے ساتھ سرکار کے خلاف موچہ کھولا جہاں نیتا پرتیپکش یشپال آریا بھی رامنگر پہنچے آپ کو بتا دیں کہ رامنگر کے ویبھن گرامین چھیتروں کے علاوہ ون گراموں میں رہ رہے گرامینوں کو بھی اتکرمن کے نام پر ہٹائے جانے کو لے کر سرکار کے خلاف لگاتار ویرود بڑھتا جا رہا ہے سرکار کے فیصلے کے خلاف کانگریس کے ورش نیتا اور پورویدھائی رنجیس سنگھ راوت کے نیتریتوں میں کانگریس کارکرتاؤ کا پیڑت گرامینوں نے وشال ریلی نکال کر ون پریسہ پہنچتے ہوئے ہنگامیدار سبھا کی سبھا میں بولتے ہوئے پورویدھائی رنجیس سنگھ راوت نے کہا کہ سرکار آج گریبوں کو جارنے کی بات کر رہی ہے لیکن پرنارواز اور معافضے کو لے کر سرکار کے پاس کوئی نیتی نہیں ہے انہوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر گریبوں کو جارا گیا تو اس کے گمبھی پرینام سرکار کو بھگتنے پڑیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جس سپریم کورڈ کے آدیش کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 1912 کا آدیش ہے لیکن اس کے بعد سپریم کورڈ نے پچھلے سال ہی ایک آدیش دیا ہے جو بھی بیقتی جس بھی سمپتی پہ جمین پہ مکان پہ اگر 12 سال سے زیادہ کابیج ہے تو اس کا مالک ہے تو جو برتوان آدیش ہے لیٹس آدیش ہے اس کو نہ ماننے کی پچھلے آدیشوں کو ماننے کی کیا مجبوری ہے یہ سرکار جو آج لوگ مہنگائی سے ترستے ہیں بیروزگاری سے ترستے ہیں جو آرثی کی ہماری رشا تل کو جا رہی ہے اس سب سے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے نئے نئے سب موپے چھیڑے ہی ہے ان میں ایک ہمارے مکھی منتری کو بھی اتر بردیش کے مکھی منتری جو بلوزر مکھی منتری کے نام سے مصور ہو گئے ہیں ان کا چھوٹا ریچارج بننے کا سوق دھامی کو لگ گیا ہے انہوں نے بھی تمام آدیش نکال دیئے ہیں اور کل جو انہوں نے سچوالے میں بیٹھک کی ہے اس میں پھر کہا ہے کہ سہری چیتروں کے بھی اترکرمن کو چیند کر کے نکالو اور کھالی کراؤ جو چوبیس ون گرام ہیں ان میں قریب قریب پچیس ہزار سے زیادہ کی آوادی جو ہے بساسط میں ہے کابیج ہے اور جن کو سپریم کورٹ ایک نہیں کئی نیڑے میں کہہ چکا ہے کہ ان کو ریگولائز کیا جائے اور ان کو آدار موت شفیدائیں دی جائیں سرکار کی کوئی سپسٹی نیتی نہیں ہے لوگوں کا دھان بھٹکانے کے لیے ایسے کرتی کر رہی ہے اور آج جو ہے مزاروں کو مندروں کو گردواروں کو پہ جو ہے بولڈر جر چلا رہے ہیں لوگوں کی روزی روٹی پہ بولڈر جر چلا رہے ہیں جس طرح سے کل ڈھکولی میں پرزنوں اور کل بولڈر جر چلایا گیا کیا کیا ان نے کون ساتھی کرمن اٹھایا ڈھکولی میں جوٹ کیسل کا ایک گیٹ کا پیلر توڑ دیا واتی کا کیا آج اچھا گھا سا ڈیگوریشن کر رہا تھا تو وہی نیتا پرتیپکش اشپال آریہ انہوں نے سرکار سے اپنے اس ویسلے کو واپس لینے کی مانگ کی ہے دیکھیں پورے پردیس میں ایک در اور بھائی کا واترول بن چکا ہے کئی دسکوں سے لوگ ان کی بساست ہے کئی دسکوں سے اور اترین کے ڈام پر ان کے گھروں میں نوٹی چسپا کر دی گئے ہیں لینڈ جہاد کے نام پر لوگا پیڑن ہو رہا ہے اور چاہے ون چھتر ہو چاہے راجو شکی بھومی ہو لوگوں نے اپنے آشیانے بنائے ہیں گھر بنائے ہیں بیلی سرکار نہیں دی ہے پانی سرکار نہیں دیا ہے ان کے ادھار کارڈ ہیں ان کے امتدہ پچان پتر ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس آج ان کو بے گھر کرنے کی بھارتنٹا پارٹ کی ورتبان سرکار لگتار ساجیسہ کر رہی ہے اور اس لڑائی میں اس ید میں یہ حق کی لڑائی ہے حقوق کی لڑائی ہے اور سب پورا کانگریس پریوار اس لڑائی میں عوام کے ساتھ ہے ان دکھ پیڑیتوں کے ساتھ ہیں جو آج سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہو چکے ہیں جن کے پاس روزی روٹی کا کوئی جریہ نہیں ہے کیسے انہوں نے گھر بنائے ہوں گے ایک ایٹ کر کے ایک ایک تین کا جوڑ کر انہوں نے اپنے گھر بنائے آج ان کو باہر کیا جا رہا ہے تو یہ بردہ سے باہر آئے اور ہم سب مل کر کانگریس ایک جو پھٹا ہے اس لڑائی کو لڑے گی اور ہم اس لڑائی میں انیائے کے خلاب جلم کے خلاب تمہار پریواروں کے پردیش کے پیڑتوں کے ساتھ سوڑنے موسیقی موسیقی